زینب نے اس طرح سے وجاڑا یزید کو خاتون جنگ کر نہیں سکتی تیس لیے ختموں کی ظلفگار سے مارا یزید کا آپ کے بعد انشاءاللہ جناب علامہ حمد رضا سلطانی زیبے بھم بھروں گے ان کی آمد کریں اور سارے حضرات دل کی گھرائیوں سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل ایمان یک زمانہ رہی حیدری دعا ظہور امام زمان علیہ السلام اوزباللہ من الشیطارج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کن وليک الہجت بن الحسن علیہ السلام سلواتک علیہ وعلا آبائی فی حضہ السعاد وفی کل سعاد من زدللنہ حال غلیم وحفظم وعیدن ونصرم ودلیل وائنہ ادات اس کے دور زکاتون متمتیہو فیہاو بیت ادا یا مقلب القلوب سبت قلوب لنا دین البحق عمل تفل بنا انت احدو بلا تفل بنا وان احدو احدو اللہمان صلی اللہ علیہ محمد وعال محمد بار اللہ حواستہ محمد اہل بیتہ تمام حضرین دھٹنایا تمام ذاکرین وائزین دی پڑھائی میرے سمیت بانی صفی ازا باو سید زاہد کردے جی صاحب دیگر برادران دھا پر خلوص اے تمام مضلوم کربلا علیہ السلام مقبر و مرضو فرمان رحیم اللہ کریم اللہ حاستہ محمد اہل بیتہ مالک جو ہاتھ اس پاک صفی ازا میں اٹھے ان ہاتھوں کو کسی کا مہتاش نہ کر مالک ملک اللہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کا واسطہ مالک شفائق آم لاحج راتا فکر مومن کو پچیس سال کے بعد اللہ نے بیٹا اتا کیا ہے وہ بیمار ہے اس کی لیترشید ایک مومن کو باب الحوائج نے پچیس سال کے بعد بیٹا اتا کیا ہے باب الحوائج اس کو صحت کام لاحج راتا مالک ملک اللہ واسطہ ہے محمد اہل بیت کا مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ناریناتا فرمائے بیر واجب الہتران واجب القدر باوز سید مصبا شاہ صاحب مالک حیاتی والا پتر ادا فرمائے مالک ملک اللہ واسطہ ہے محمد اہل بیت مالک چودہ سو سال گزر گئی ہے گزر جانی ہے رحم اللہ کریم اللہ بکھا ویلا بکھا دن قرآن دے شاہیوں ویسطہ بارویہ قدیب آد شاہی مالک ملک اللہ سہر حقیقی وارث حجت قدا قائم آل محمد اہل بکھا جاند فرمائے ایک ایسی سلوات پڑھیں کہ ہماری دعائیں سب کی مستجاب خجر مالک ملک اللہ سہر حقیقی وارث حجت قدا قائم آل محمد اہل بکھا بانی اصفی ازاک کے حصت ترے سے تو سلامتی کی خط تیر باوازِ بلند سلوات پڑھو ایک ایسی سلوات پڑھو کہ آپ کے میرے سہیرہ کمیرہ گناہ ماف ہو جائے اگر یہ اونچی سلوات ہے ایک ڈھیلی سی سلوات پڑھو دل میں ہو بغز فاتیم آم زبان پہ ہو مصطفی مصطفی شاہ صاحب میں مجلس آغاز کازمی صاحب سیدہ کے ذکر سے کی ہے دل میں ہو بغز فاتیم آم زبان پہ ہو مصطفی مصطفی اگلی لائن تو اندازہ لانے میں کتنا پڑھنے دل میں ہو بغز فاتیم آم باوازی تسامنے آونا دل میں ہو بغز فاتیم آم زبان پہ ہو مصطفی مصطفی پھر سن لو پچھلے ایسیرہ لائے دل میں ہو بغز فاتیم آم زبان پہ ہو مصطفی مصطفی ہزار سجدوں کو کھا جائی ایک شکایت بدول کی آپ کی سلامتی آپ کی سلامتی آج آپ کی سلامتی انا حد تھا نہیں ہوئے 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 میں صدقے رہا ہم آم باقصہ ہے یہ ہاتھ کسی کے محتاج رہا ہوں جو ہاتھ چودہ کی خیرات کے لئے اٹھے دل میں ہو بغز فاتیم آم زبان پہ ہو مصطفی 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 ہزار سجدوں کو کھا جائے گی ایک شکایت بدول کی کہ جب بھی لکھولے ہیں زہرہ تیری میں دہت کے لئے یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لئے جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنگت کے لئے جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی شہز ہے وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئی جنت کے لئے میں قصیدہ پڑھنا ہے جناب سید آدھا اس واسطے میں جناب نو بی بی دے حوالے نہ مجمع پورا بے جاوے پھر میں قصیدہ شروع کرتا کہ کیا ہے رب ایک بر نے کہیں بھی ذکر جب دے را کہیں اطرت کہیں عصمت کہیں تطہیرے دی لکھا اسے معلوم تھا اس کو ہر انسان چھونا ہے جب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرہ نہیں لکھا ہوئے 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 اسے معلوم تھا اس کو ہر انسان نے چھونا ہے جب ہی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرہ نہیں لکھا کادمی صاحب سعیدہ نہیں موجود کی جی چار لینہ جیسے ہیں جی کیتا پی پی جانے تھے بندہ جانے کہ محشر میں مریتوں سے یہ استاد کہے گے ہم خود ہیں پریشان تمہیں اپنی پڑی ہے جائیں تو کدھر جائیں حق چھینہ تھا جس کا دروازہ جنت پہ وہی پی پی کھڑی ہے دروازہ جنت پہ وہی بی بی کھڑی ہے شاہ صاحب لفظہ ملپیار کرتے ہو دک صاحب آبی یہ دو لینے آپ کی جھولی میں کہ تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا پھر سنو تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے تا عمر جہنم میں وہ جلتا ہی رہے گا زہرا تیرے دشمن کی یہ تھوڑی سی سزا ہے اعوذ باللہ و حمد شیطان رجیم بسم اللہ بسم اللہ الے امان رہی الحمدللہ حرف اللہ و زمین موسیقی 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 چلو بی بی دا کسیدہ میں اس تو بات پڑھا گا بابا سید زہد شاہ صاحب گردی صاحب حکم کیتا ہے کہ ستمے بادشاہ دا کسیدہ پڑھنا ہے مجھے ڈے کازمی سید بیٹھے ہو سرکار امام موسیقی کازم بادشاہ دا اور راجل صاحب ماشاءاللہ جلسہ بھی دوسری اتنا خوبصورت کرویں دے ہو تو انہوں پتہ ہے اس ٹاپک تے بہت گھٹ لوگ پڑھ دے اچھا پڑھ سکتیں میں نہیں آئندہ کہ کوئی نہیں پڑھ سکتا پڑھ سکتیں لیکن کازمی صاحب ڈر دیں کہ پتن داد نہیں ملنی ہر بندہ پڑھ سکتا ہے داد بھئی نہ ملے تو اسی چودہ دی رضاوز سے پڑھو تو اسی اللہ دی رضاوز سے پڑھو ہے جڑے بہلول فورس بیٹھئے انہوں پتہ چلے کہ امام موسیقی کازم کے سزمت مالک مشیعت کے ارادوں میں چھپا ہے موسیقی کازم آئے صدقے جب آج اس ہاتھ اٹھے آئے اس ہاتھ اٹھوں صدوہ بادشاہ کسی کمی نے دمہت آج نہ کرے بندے عقیدہ علی نے بولنا ہے جسا عقیدہ میں نلمیچ کرتا ہے کہا لو سو بندے دے نہ آ لے مشیعت کے ارادوں میں چھپا ہے موسیقی کازم ملکہ مذر صاحب بابا سید فیاسا شاید میں سرکار امام موسیقی کازم دا کسیدہ پڑھا مشیعت کے ارادوں میں چھپا ہے موسیقی کازم خدا کے رخ کا ایک پیدا بنا ہے موسیقی کازم شاید میں سرکار امام موسیقی کازم شاید میں سرکار امام موسیقی کازم سر اٹھاؤ حلالیو حجابہ کے خدا جی میں خدا معلوم ہوتا ہے نبی موسیقی کازم موسیقی کازم موسیقی کازم جو سچ پوچھو تو موسیقی پہ لگب کازم سجا ہے یوں خدا رحمال موسیقی کازم موسیقی کازم موسیقی کازم شاید میں سرکار امام موسیقی کازم لگا ہے موسیٰ کازم عطاوں میں خدا سب کو لگا ہے موسیٰ کازم اے تقریبا رجب دا میں قصیدہ پڑھے ہے شاری منو ہر مجلس تھی اندن کے امام موسیٰ کازم دا قصیدہ پڑھو میں کہا شاہ جی میں فقط وڑی مجلس تھی پڑھنے میں اس تو پہلے قصیدہ نہیں پڑھنا تے آج جو وقت آگئے بھائی سفر تقریبا کتنے کافی مجلسہ دے اس مجلس اعلان بھی کیتا ہے اور انہ دی فرمیش بھی سرگار کے امام موسیٰ کازم مادشاہ جنہوں سائینہ نے انہوں سلیکٹ کیتا ہے اور انہ دی فرش اعزاد جنہوں سے سلیکٹ کیتا ہے اتھے میں قصیدہ پڑھا تھا اللہ اکبر کازمی صاحب کتاب دا نام ہے مصبع المومنین صفحہ نمبر ہے 568 سرکار دا ایک صحابی ہے مالک بن عبداللہ اس سرکار امام موسیٰ کازم بادشاہ دیا بارگاہ چاہیا ادھا مولا جنت اور دوزخ میں کیا فرق ہے آئے آئے جس بندے ہونے جو کیتا میرا ہاں ڈکڑے ہیں جنت اور دوزخ میں کیا فرق ہے سرکار امام موسیٰ کازم بادشاہ مسکر آگے کے نکال کی تھی ہے میری نالیل کے نیچے ہی دوکوں سے وہ بہتی ہے امام موسیٰ کازم بادشاہ میں اس شیروا سے کسیدہ شروع کیتا ہے کتاب دانا گھر جا کے پڑھے مصبال مومنی صفحہ نمبر ہے 568 صحابیت انام ہے مالک بن عبداللہ ادھا سرکار جنت اور دوزخ میں کیا فرق ہے سرکار امام موسیٰ کازم بادشاہ مالک بن عبداللہ ادھا پاس رکھے گھرے گال کی تھی ہے میری نالیل کے نیچے ہی دوکوں سے وہ بہتی ہے وہ جلتی بھی میری جھوٹی کے طلبوں میں ہی رہتی ہے موسیٰ کازم بادشاہ مالک بن عبداللہ دوکوں سے دے کے گھر گال کی تھی ہے میری نالیل کے نیچے ہی دوکوں سے وہ بہتی ہے چلن بھی میری جھوٹی کے طلبوں میں ہی رہتی ہے جنم سے تحفظ دو موسیٰ کازم موسیٰ کازم موسیٰ کازم جتنے حاضرین بیٹھیں امام موسیٰ کازم بادشاہ جنادیاں جھولیاں خالی کسے بھی پریشانے جی مبتلن ستویں بادشاہ دا ستکا آج مالک سب دیاں پریشانیاں ہوں کسیدہ ان میرا دل ہے بسم اللہ منتظر صاحب یہ سارے لوگ آپ کے انتظار میں تھے پیار کرتے ہیں آپ سے یہ بچے بھی کہا رہے تھے کہ پانچ کسی دے آپ اسے رجوع سکتے ہیں بچے کہتے ہیں پانچ کسی بانیان شاہ صاحب نے سخاہ کہتے ہیں بانیان شاہ آجا میں کھل دانش یہ ہے کہ پہلے کسیدے سے دوسرا بلند اور آگے یہ ہے کہ آپ جملہ کا حاصل دے اکثر کہ کاش میرے پار ہوتے کسی دیگ پر ہوتے آجا میں شروع کردھا بیانا آج میرے پار ہوتے پرواز ہوگی یہ بیٹھ سیدہ آج آپ نے پرواز کی ہوتا انشاءاللہ 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 حیر 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 فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے فاطمہ مصطفیٰ زبان ہے فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے مصطفیٰ ہے فاطمہ مصطفیٰ کی زبان ہے جس کے سچ پہ کھڑا کی پریہ ہے اس کو چھٹلا دے جو پہ ہیا ہے سبان ہے سبان بادشاہ اینہ حد تھان دی خیر ہوئے بزر بھائی اینہ حد تھان دی خیر ہوئے کیونکہ لین بھائی یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو سبان کے زبان ہے فاطمہ مصطفیٰ کے زبان ہے پانچ بندے بول پر مصطفیٰ شاہ جی میری تبلیغ مقصد آلو جاندہ سیر اٹھاؤ عظمت جناب سیلہ پڑے فاطمہ کی بنی ہے گواہی جس کے بائیس خدا کی ہشاہی جس مصطفیٰ سے ہو یہ خفا تو اس سے بہتے تو ہے یہ عیسائی جن کے ذہن میں عیسی خدا ہے وہ ذہن فاطمہ کو چھکا ہے آئی 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 hardcore ڈاک صاحب تصدیق کر دی انہوں نے ابھی مجھے کہہ رہے ہیں انظر بھائی یہ آئی آئی مبالا کی تفسیر بیان کر رہے ہیں آپ اللہ اکبر جس زبان تلیل ولی اولاد مہر لگی بات اس بندے کے ساتھ رہے شاکی شاہ دوسرے بندے نے چھٹی جسے ہنج کیتا میرا ہانڈ اکھڑا ہے اڈا وڈا شہر بابا جی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں سیدہ ایک باغوا سے دربار گئی آئی آو گھنگوٹا سیدہ چمیتسا کے سیدہ کون ہے کس مقصد کے لیے دربار گئی تھی سیر اٹھا فلائل ہے سیر اٹھاو فلائل جس کے صدقے میں ہے یہ خدائی وہ فدق لیل بس یوں ہے آئی جل کے چیروں پہ لالت لکھی ہے اور کی صورت ہمیں ہے دکھائی جس کے صدقے میں ہے یہ خدائی وہ فدق لیل بس یوں ہے آئی جل کے چیروں پہ لالت لکھی ہے ان کی صورت ہمیں ہے دکھائی کفر لس لس میں جسے کی پھرا ہے فاتمہ سے کواں پوچھتا ہے میں صدقے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہیڈر 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 جس کے صدقے میں ہے یہ خدائی کامی صاحب یہ آخری لین آپ کا بھائی ڈاک صاحب آپ کی جھولی میں ڈالے لگا ملک صاحب با فیاد شاہ جی میرا پورا اتلا شیر ایک پاس ہے میرا جڑا اس شیر دا نتیجہ ہے اور ایک پاس ہے سیر اٹھاؤ جس کے صدقے میں ہے یہ خدائی وہ فدق لیل بس یوں ہے آئی جل کے جیروں پہ لانتی لکھی ہے اور کی صورت ہمیں ہے دکھائی کفر لس لس میں جس کی بھرا ہے فاطمہ سے قواب پوچھتا ہے جس کا شوہر خدا کا قواب ہے میں صدقے ملک صاحب با فاطمہ سے قواب پوچھتا ہے 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 چلو زندگی تا کیا پتا ہے ایک شیر ہور پڑ دے اور یہ بھی تبلیغی شیر ہے باکر بھائی یہ ہو سکے تو میرا کلپ بنا کے میں ہر شیر کی جو مجھے لگتا ہے نا یہ تبلیغی شیر ہے اس کی ضرورت ہے کلپ کی یہ بنا کے ہو سکے تو یہ بنا کے چھوڑ دیجئے گا نیٹ پہ ساعت تراز اندل کے شیعہ قوم سیدان و آخر دن امہ ابیہ اپنے باپ کی ماں یہ شیعہ پاگل تھا نہیں کیمیں وہ اس دی بی بھی اپنے باپ دی ماں سر اٹھاؤ آؤ میں تو انہوں دسا ہے لکب اس کا امہ ابیہ جو کسی اور قوم سکالا مصطفیٰ سا پیدائی پھر پسر تھی مصطفیٰ سا کسی قوم لالا اس کا مفہوم ایسے کھلا ہے کیونکہ شپیر بھی مصطفیٰ ہے سارا بول لو ایک بار پھر لائے ایک بار بیٹا ایک بار پھر لگو آؤ آپ لوگ آؤ پھر آپ فاتمخور کی خاتمہ مصطفیٰ کی خاتمہ مصطفیٰ کی پہلا شعر وہ بالا کی تفسیر تھی یہ اس کی ترجمانی ہے مولا سلامت رکھیں میرے دل کی صدا یا حسین سب کو مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کو مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین اٹھو اینجن کیتا تھے میں تلو نالی ہے جانے خیر ہوئے جے بابا جی جسی مندی صدا ہے وہ تو بولے گا حمدلی اللہ شیعہ سنے بیٹھیں میرے دل کی صدا یا حسین کیڑی زبان ہے کہ جیڑی ہونے ہی لیج کرے مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین سب کو مرحبا یا حسین اس کی لسل میں خیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین مرحبا یا حسین سب کو مرحبا یا حسین میرے دل کی صدا یا حسین ایسے نہیں ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ میرے لگا تسے بھی آکھو میرے دل کی صدا یا حسین سب کو مرحبا یا حسین بابا جی بلندہ خو ملک شاہب کہہ رہا ہے لہراں کے آنکھ دو ملک شاہب کہہ رہا ہے میرے دل کی صدایہ حسین ایسے نہیں جہے توڑے ظاہر کہنے ہیں اربعین کرنواں سے کربلا بولا توڑی آواز انہوں تک پہنچ جاوے پتہ چلے کنگوٹا سعیدہ چی حلالی موالی یا صدایہ حسین کہ منہوں بھی مولا اگلے سال بولا باوازے بلندہ کھو میرے دل کی صدایہ حسین صدایہ حسین میرے دل کی صدایہ حسین صدایہ حسین کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ کربلا بولا سے آوازی آئی لو آگے آئی یا حسین ہاتھ اٹھاؤ لفائک یا حسین جھاکیڑی جنت میں بولا لی ہے یا کونسی جنت میں بولا لی ہے سہیے آئے 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 کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ کربلا بولا سے آوازی آئی لو آگے آیا حسین میرے دل کے سہنا یا حسین صدقے جام آباد سے صدقے جام آباد سے صدقے جام آباد سے میرے دل کے سہنا یا حسین پھر پڑھا بابا پھر پڑھو چاہ سب پھر پڑھو سارے بولو مولا قبول کر کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ کربلا بولا سے آوازی آئی لوٹ گیا یا حسین سید کہہ رہے ہیں ایک بار توڑی آواز کربلا بوجھا ہے لبیک یا حسین 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 چلے میں کیونکہ لکھا نہیں ہوا کسیدہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک شیر اور یاد آگیا سرکار فطرس نو پر ملیں ملک صاحب کیا حسین لبیک یا حسین دیتے ہیں ذلکلین بھائی مصباح شاہ صاحب حسین کے جھولے کی لکڑیوں کا صدقہ آئے 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 سرکار فطرس نو پر ملیں فطرس پھر اڑیا قادمی صاحب جب اپنی پرواز پہ پہنچا پھر کہتا مام مسلی آئے 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 سرکار جبریل میں کیا ہے یہ پھیروئی کرنا سرکار جبریل اڑ دی اڑ دے فطرس دے گواہ کہا دے فطرس تو پھیروئی کرنا شروع کر دیتی ہے اگر کتنے ہزار سال بات توڑے ہیں سرکار فطرس مسکرا جناب جبریل نے پاس دے کے گرے کل کے لئے مصروف ہوں غرون میں بیٹا نہیں فطرس کا تو سردار ہے اڑ لے میں ہم سر نہیں جبریل دیکھو میرے پاروں پہ اب ہے لکھایا حسین ہاتھ اٹھاو لپک یا حسین 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 پھر پڑ دے سکتا ہو مرحبا یا حسین مصروف ہوں غرور میں اب کوئی بھی در نہیں وہ فطرس کا تو سردار ہے اڑ لے میں ہم سر نہیں جبریل دیکھو میرے پاروں پہ اب ہے لکھایا حسین حسین مرحبا مرحبا یا حسین حسین مرحبا میرے دن کی سردار حسین مرحبا سردار مرحبا یا حسین حسین کیونکہ سید روپن فضائلت ہے اور اس علمِ عباز یہ قسمِ بابا جی فضائلت راجہ صاحب رونا آجاوے میں جو حسین علیہ السلام دی فضیلت بیان کر رہا ہوں اے سید انہیں دی اکھاں واسا ہیا میں نگردی صاحب حکم کیتا ہے منظر بھائی اجوس بی بی دی شہادت سڑا جس دی عمر تھوڑی ہے یہ دو بابا جی اے مجلس ہے اے ازاداری ہے بانی اے صفحہ ازادی اکھا جہاں جا گئی انہوں نے واقعہ منظر بھائی مصاحب پڑھو اے اے ازاداری ہے اس بی بی دی شہادت سنا جیڑی چار سال دی عمر چھوٹی پتھول ہائی اچھا پچھلے ہائی نہیں کی تھی دیڑے دھییاں دے پیو بیٹھے ہو انشاءاللہ پچیس سفر جی بھائی اردو کے انشاءاللہ سبہ دات ہو یارہ انشاءاللہ ہوتے حاضری ہو سی انشاءاللہ بقائق کا سیدہ انشاءاللہ ہوتے میں انشاءاللہ پڑھ سا مصبہ شاہ صاحب دے اور زائد شاہ صاحب دے آئی ٹین بہت بڑا اجتماع ہے انشاءاللہ حاضری ملک دے کافی ذاکرین علماء کرام خطاب فرمیس اس بی بی دی شہادت سنا شاہ صاحب جیڑے دھییاں لے ہو جیڑے دھییاں لے ہو گل اس بندے در آلے راجہ صاحب اس بی بی دی شہادت سنا جنہوں اپنے بابے دے سینے دے بغیر نہیں درنا دیا سجاد بھیرا میں تھک بھیا جس آئی کی تی تری نہ صلاحب آج جس آئی کی تی تری نہ صلاحب آج اللہ اللہ کے سنت سجاد ہے ہائی کر کروڑا تو رہا کروڑا بابا جی یہ سننے کے ساتھ وہ جو بین کر آنے میں تھوڑا بھیرا کر داؤں گا مالے پرولا درجات بلند ہو بی بی آنے سجاد بھیرا میں تھا کہ بھئی آبو میرے وارن کتنی میرے کچھ شمر کلوں میں بہوڑا میرے درد کلیں صدقہ صدقہ حوصلہ بابا دی بابا حوصلہ حوصلہ بابا اس بزرگان نے ہاتھ پکڑا حوصلہ بابا ملک صاحب مالک صحیح مالک صحیح کاملہ اجلا دا فرمائے جڑے بیمار ہیں باب شاہد شاہ صاحب جنہ جڑا مومر بیمار ہے مالک اس بی بی دا صدقہ شفائی کاملہ اجلا دا فرمائے ایک وین کرا سجا دی بھین سکینہ کو تے آئی وکری موت ہے آئی کہ ظالمینے درلہ لے کہ کھوڑے انہالے آئی کر دے آئی کر آئی آئی کر آئی کر جی اے صدقہ جوا بات شاہد تُسا حکم جو کیتا ہے آج این پڑ سائیں تو انو کربلا نظر آسی بی بی دا پٹے آلہ دا کرا اور منگی ہی سہی دانک ہوئے بندے کو منگی ہی نہیں منگی ہی سہی دانک ہوئے کہ ظالمین دے درلہ لے کہ گھوڑے انہال ایک وینہ کھا بابا جی جی سے آئی کی تھی ہے پڑ دا پیا مائی اوما دا باگیا پڑ دا جے کھوڑتا سے آسگر نی کھا گئی جی ری شی ملی دے دھر دو بابے دے چپ کر کے دھر دا بابا جی ہر چشم پر نام ہے ویکھو چھوٹے بچے بچے نکے نکے بچے رو رہے ویکھو ماتمی مکانی بڑھے انہاں بچے آنو کیا پتا ہوئے کہ شمر کمی نے حسین تیرون ہوئی تھی دنوں کی میں لہایا اللہ حکم میں حسین نزا کے رہاں توڑا بھیراوا سید و سردار و تون مبارک دینا پہاں پیزاوار شاہ جی دو میں ماما دھییاں اینا دھیاں مہمان بڑ گئی شمر حق الماری خیمے پٹ لو عباس کلماری کاسمہ کبار تلوارہ لے کے بہرہ و شمر پچ کے نہ جاوے مصباشہ صاحب شباز حسینی نے تلوارہ نہ پیاں کازمی صاحب سرکار شبید ٹپے تو اٹھ دے پہن کیا دہن دے پہن کہ کربلا دا مزاج بدل دا پیاں شاہ صاحب پتر نو سڈیس بھیرا نو سڈیس پتر دے سینے تے ہتھ رکیس بھیرا دے موڑنے تے ہتھ رکیس فرمینل سجاد لڑنے آئے جزہائی کی تھی ترینہ سالہ بازر میں مفیاد شاہ جی بیماری کربلا فرمینل بابا آج اینج لڑساں کہ اینج لڑساں کائنات انصاف کرے سی انہا ہائی اینج کریں جب کوئی جنازہ پہ اٹھتا ہوئے اگر امام فرمینل سجاد تو تے منو آج دستا پہ ہے نا کہ اینج لڑساں کائنات انصاف کرے سی کڈا کڈا منو عباس دستا ہی کہ مولا سجاد بڑا بہادر ہے آج تلوار لائکے تو خیمے چھو بہر آیا ہے اینج لگا ہے میرا پیوہ نہیں آگیا ہے آگے سجاد جنگا ڈوہن محاز ڈوہن بازر شاہ صاحب امام فرمائے سجاد جنگا ڈوہن محاز ڈوہن ایک جنگ ازکر ہے ایک جنگ اکبر ہے جنگ ازکر اتھائی ہو سی جتا تو کھڑا ہے شاہ صاحب جنگ اکبر چھتریاں شارچ سال مسلسل ہو سی فقط ہائے کار دمی ہائے ترے باست ہے باکردہ بابا روکی آنے بابا میں جنگ اکبر لڑسا ملک صاحب امام فرمائے سجاد جنگا توم علی الفوجی میں مرسا اسکر تو لیکے عباس فوجی میرے زینم تو لیکے سکینہ فوجی دے صدقہ 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 جزائے کی تھی ہے شروع ہو گئی جنگ اکبر اتھائی میں نے ایک گلدہ جواب دے وہ بازا ہے شاہ صاحب آج دوسری بانی صفحہ ازاؤ بی بی تو انسلیکٹ کیتا ہوئے اتھائی میں نے ایک گلدہ جواب دے وہ چار سکینہ بھیڑا ہوئے زوار شاہ صاحب ایک چھوٹا چار یا پان سال دا بھیڑا ہوئے شاہ صاحب مجلس ختم ہوئے جیڑا ہوئے اختتامی زاکر ہوئے مالکوں سے بھی زندگی درات فرما ہوئے شام پہ جا ہوئے چار جوان بھیڑیاں باہر کھڑیاں ہوئے پندال چو نکل کے توانوہ کھل باوہ زہد شاہ صاحب اے ساڑا اندر بھیڑا بیٹھا ہے چار سال دا ہے چھوٹا جائے ان وقت وہ باہر تیریاں بھیڑا انتظار پہیاں کر دیا ہے تو سا کسے دی آپ لپس ہو یا کسے ڈیوٹی لاس ہو یا رہے اے دھیاں انہیں نا دا بھیڑا اندر ہے اے پنچا دے وہ اتھو باہر تک جاپان روڈ تک جانا ہوئے یا نیبل انکل سوسائیٹی اتھو تک جانا ہوئے ملک صاحب رستے چکے کوئی مسئلہ بھان جاوے خدا نہ کرے اللہ نہ کرے شاہ صاحب کو مسئلہ بھان جاوے طفان آ جاوے کوئی پریشانی آ جاوے انہ چارے جوان بھیڑی نے اپڑے چھوٹے بھیڑا نو نہ پلے رہے اگھڑے مولا گازی یا ساتیر یا مرید یا صدا ایک کو بھیڑا ایک اللہ بھیڑا ہے بھائی جانو چھوٹا بھیڑا جوان بھیڑا نو اکسی نہ رو میں تو اڈے نال نہیں انہائی جو کری جو میں کوئی جنادہ پہ اٹھنا ہوئے عجیب کربلا دا منظر ہے جتھے بائیاں سالا دا بھیڑا ہے چار سادی بھیڑے رو رو کے آدھیے سجاد کیوں رولے میں تیرے نال نہیں صدقہ 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 جزائی کی تھی ایک کربلا ہے ایک کربلا ہے بابا جی ایک کربلا ہے عالمی صاحب اللہ تو اڈا قرآنہ قبول کر ایک قرآنہ کی رونا صولت سجاد ہے نہ روگو میں توڑی لال سجاد کیوں رولے میں تیرے نال نہیں بابا جی شروع ہوگئے جنگ اکبر بابا زوار شاہ جی بیماری کربلا زید پی رکھیں میں اس دن مار جاہاں میری زندگی موق جان دی اب میری چار سال دی بھینڈ مٹی تے ہاتھ مارے میں کو جا کہا کہا سکینہ روکے دی جی وے وسی مدینہ میں کہا سکینہ کیا کرے نہیں بیٹھیں روکے دی سجاد نہ اکبر لبدا ہے نہ بابا لبدا ہے نہ بابیدہ سینہ لبدا ہے سجاد کوئی پتھر بھی لے جاوے میں ساتھا لیرا کے سام جاوہاں آئے ہو جی زہائے کے دین نے ریلہ سلام آدھ روے آدھ یہ سجاد چھتریاں شہرہ چہار بی بی نے تیر کو کچھ نہ کچھ منگئے شاکی شاہ جی میں نکی میں یہاں میں چھوٹی میں یہاں منگیا بھی کچھ نہیں آج منگ سہیڈیس ہیں سرکار سجاد سکینہ حکم کر مٹی تا بھریا چولہ صاف کی تا اکھاں چو پانی نہیں خون صاف کر کے بی بی رو کہنی سجاد میرا دل نے اج تو پیوں بند میں دی بند تو میں نو دھی کر کے بلا میں تے نو بابا کر کے بلے دیا سنی رون علی شکل بڑا مووے شیعہ تے واجب ہے سیزاد ہائے کر کے روڑا عزت آلے اپیمان دوے ہتھ راز کی دل ہو کے ادایا میڑی اجڑی تھی سکینہ صدقہ 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 پھران پیوں سمائے کے گلچ پھائیں پاں گیا دیئے بابا تیرا قتل میرے دور نہ گئی آئے صدقہ 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 سکینہ 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 مو ملکتے بھیڑا بھیڑا ماندلہ ڈانا سوڑا بس دا ہاں ایک ریتنا بدل چھوڑا چھوڑے اٹھارا بھیڑا اینا ٹھوڑا دا کے بدل دٹورے آئے ایک بھیڑا اوڈا کائنا لنو بھاری آئی بھیڑا جی دھولی چھوڑ کے آ دیئے مینوں میری آگ کا ہڑی آنا سوڑا صدقہ 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 ایتے میرے باپے غریب کہانی ہیں ویپا کرجیوی صدقہ جاؤ سپاہی آئے زلنان تے بوہے دیکھے آندھر کون رون دیئے سید آدھا بیماری کربلا فرمایا کوئی حکر رون دیئے خاص ہے وادہ چھوٹی جی بچی دے بھیڑا بیماری کربلا فرمایا میری نکی جی بھیڑے آدھا انو چاہ بکھرے زلنان چلے جا بابا جی سپاہی آئے درخواست نسا سمدنا آہا انہیں جناب سجاہ نے بھینو چاہیا چمدہ بھی آندھا روندہ بھی آندھا رو کیا دیئے بھین سجاد رونا کیوں میں بیماری کربلا فرمایا سکینہ کوئی آنکھیں باپے دکھا دا شہرائی ناڑھا رونا کر آنکھیں باکر جی ہویا کیا کیا سکینہ مکری قید چار سا دی میں بھیڑا دا بابا جناب کے آدھیے کیا دی میں ہوڑا ہے ہائے 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 رولدہ تو میں میں نو چاہ بکھرے زلنان چلے جا ملک صاحب ٹورتا ٹورتا ہے میں پھپیاں دے کوڑا کے لے سکینہ اینہ پھپیاں نو مل لے اینہ مانو مل لے جناب زینب دے کے دوزہ نو ہوکے بہ گئی نکے نکے ہاتھ پانے کے آدھیے لمبے سفرے کوئی غلطی ہوئی ہوئے میں نو معاف کر دے آہا اللہ جانے میں کوئی پتھر دا جگر آئی اللہ جانے میں وہ لے نہ یا کوئی نہ بیمارے کربلا بھینو چائے دو کتم چائے سو سید آدم ہے پھر آج بہ سڑک رو رو کے آدھیے تھیا آج احسا سیدی بیدہ لے یہ سیدو کپال خیالے میں سمجھے آہا میرے پیو دی جا میرا امیر سجاد جو نالے رو رو کے آدھیے آج سمجھے گیا میرے پیو پیو ہوں نے صدقے جا ہوا جی کرا ہوا ہاتھ نہ بولو ہاتھ نہ بولو جی کرا بیمارے کربلا تو کتم چائے سو رو کے دیوے سجاد آزان چیٹے وے آم میں تیری آزان سو دی رو آئے ہو جیز آئے کی تھی ہے بیمارے کربلا بھائی تو کتم چائے سو رو کے دیوے سجاد دو وہ صدر دے جو لے بھجواوی چون دی راسا یا رون دی راسا بسمار شاہ جیو جگہ یہ پیر بھرا دے پاس دکھائے رو کے آرے ہو سجاد تیری داڑی نہیں پیویں ڈسری دوار شاہ جیو جگہ یہ جتھے لائینا دا ہون بھین لہا بیمارے کربلا بھین ہون دا را دا کیدائے میری سائن بادو نپائے بادو چھڑائے زنی لپائے سنجی چھڑا کے پیرا تے جھان کے آدھی ائی بل نہ ہلو دی ویر سامن پہ جاہاں میں تیری پھیڑا دروازے بند ہوگے بادو لکھر میں در جیوے پکھی پھر دوئے ماتھا او جیوے پکھی پھر دوئے آیا پیجرے وچے لائی دروٹ دی دار کفسلی ودی نال دیوان ست کے جام ضائع شاہ صاحب کادمی صاحب زبارو شاہ صاحب تُسی بھی زبارو اس حلم ابباس سے ہتھ ہے اُن پیل نبی باب الحوائچ کو بابا جی آئی تو اٹھ مینے پہلے مولا تونویل ہے جب میں کوئی شاہب جا کی علی دی دی نہ مسئلہ میں سہل سکیلا دی کوئی کپر دے اُتھے راجہ سہبے ویل کتاب میں نویل میں لگا ہے جب میں سر نہیں ہڑ دی پہلے در آ دیے واپس ہے میری سہر آنی میں سجاد بھیڑ کو لہایا ہے علا ہاں پھوپیاں ملہایا پیلال کی میں لہائز رو رو کے عدد نہیں آیا ہاتھ ہے کڑنی میری کردن جو بڑی مشکل انحال چھوڑایا ہے میں کوئی آئی ایک کربلا آئے ایک کربلا آئے ایک کربلا آئے چھوڑ دے واپا بابا جی شاہ جی ہو گئی مجلس اے حقیقت درونے اے حقیدت درونے ملک صاحب ہو گئی مجلس مارنا مقصد نہیں شاہ صاحب دندے اجازت کرانا ہے مسہومہ دا دندے اجازت بابا جی پہلی رات گزری سکینہ نہیں بولی اور جس روحائے بھی نہ کرے اسے بی بی کو اپنے گناہ دی معافی بگے بی بی کڑا ایسا میرے کو گناہ ہو گیا ہے میں حسائل دی دی دے مسہومہ دی ہائی بھی لے گئی پہلی رات گزری سکینہ نہیں بولی دوئی رات گزری مسوہ شاہ جی سکینہ نہیں بولی ملک صاحب نو بھی رات گزری بیمارے کربرا ٹڑ دے ٹڑ دے زلنا دے بہت جا کے بہنے سپاہیاں در کونے آدھا کینٹی مشہور رہاں آدھا کی تھی گناہ میں بٹھا بیمار فرمایا میری جان سازی بھیڑ کینٹ بولے دی لئے آدھا تیرا نام کیا ہے بیمار آدھا میرا نام سجاد دروگان اگر تیرا نام سجاد دے ٹڑ دے لے لیت رات ہاں دی آئی اسے دیوان دلہ ٹکڑا مار گیا دی ایک سجاد سجاد اور میرا سارا فتگی ہے ایک کوئی حسنا 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 ایک کھلا کرو بنا سنت سجاد دروازے کھلا سکتا کھلا پھیڑ مار گئی آئی حسنا باہی رہلا ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑو باہی رہلا دروازے کھلا سکتا کھلا پھیڑ مار گئی اون جگایا جیتھ ہے بیمارے کربلا پھیڑ رہایا زمین تے ہاتھ مار گیا تھا بول میں آگیا جب آردھے واج میں آئے ایوے پھیڑ دا ساتھ چاکے لانو تے رکھائے پدول پر میں دلکی ایوے دھوڑے بھوڑے لائے آئے اچہرے دی ہوسنا ہوسنا بھائی باہی رہلا باہی رہے دھوڑا کڑی آنے ہاتھ تھے میں یہ چاہز انہوں نے سیر سے مگاڑی بیٹھے دو گیا لائے مسلمانوں میں سیدہ میں ملے ہوئے پھیڑ دے چاہی آتا ایک کتھڑی لائی جردہ آزم ماتا 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 بکھو آو سنا بھائی جار آو سنا آو جڑے سینے حسین دے سندھے مکانی بٹھے ہو دانو اس پی پی دواسہ سندھا پر سانے وے ایک کرمہ سور ملندہ رائے آدھیے رائے مسافرہ اے بچی میں کیوں کوئی معاہ لگ دیئے فرمیندر مار گئیے اگر مار گئی ہے تو کفر کیوں میں پایا رو رو کی ادھا کفن پہ دی لیا دیئے ماتی آبے کفا دو اے تائی میلا اپھٹا جو آنا بادشاہ ملک صحیب اے مومنہ دی حالت وے کھو سیدے اے مومنہ دی حالت وے کھو آجلہ اٹھیں کے ماتب کر لائے بھیڑ دے رسیاں لے ہاتھوں کے آدھا ہے آئے میری چھوٹی بھیڑ دے ہاتھ آئے میری نکی بھیڑ دے ہاتھ بھیڑ دا بھیڑ دے ہاتھ ہاتھ اے مئیددر پائے پھرے پھرات پھاسڑے کے رو رو کیا دیئے میری ہاتھیں وے کھے تو رو اپی آئے میری کنڈے وے کھے تو مہرے ویسے میری ماتا مات میں اسے میری کنڈے وے کھے سارے مات میں میرے قریب آؤ سارے مات میں میرے قریب آؤ تو رو سپی بھیڑا ماتا سارے مات میں میری کنڈے کیا تاب Рو سپی بھیڑ دے ہوا سارے مات میں گ màyiefڑ دے ہی آئے مات گا سارے مات میں میری ندے سارے ماتیں وقتی نڈیہ اگرہ سارے ماتون موسیقی موسیقی